اچھا ویس بھئی یہ جن کے نام میں یعنی خراب ہیں جن کے نام چینج لازمی یا لازمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا برے نام والا تو ادھر ہی کہہ دیتے تھے تمہارا یہ نام آج سے ادھر ہی خود ہی بدل دیتے تھے برے نام والا اول تو آج کل کم ہوتے ہیں لوگ لیکن ہوتے بھی ہیں مثال کے طور پر بادشاہ نام رکھ دیا کسی کا ہاں غلط ہے چینج کریں اور اسی طرح وہ نام غلط رکھ دیتے ہیں ایک ہمارے محلے میں انکل تھے ان کا نام تھا محمد بخش تو یہ شرک ہے نام اللہ بخش ہونا چاہیے نام علی بخش نہیں ہونا چاہیے ایون اگر کسی کا نام کا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے والد کا نام تھا اللہ بخش تو انہوں نے بچے کا نام علی رکھنا تھا علی رکھ دیا تو ساتھ باپ کا نام لگا کے بخش بھی لگا دیا علی بخش کر دیا تو نعوذ باللہ پھر بھی یہ غلط ہو گیا چاہے وہ باپ کے نام کے طور پر لگا رہے ہیں میرے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بحلول بحلول کا مطلب ہے رہنما محمد بحلول ایدر اور دوسرے کا نام میں نے رکھا ہے محمد بن شہروز شہروز کا نام مطلب ہے کہ روشن چہرہ برائٹ فیس تو یہ دونوں نام ٹھیک ہیں شہروز شاید یہی مطلب وہ شہروز عربی ہے اوریجن اس کا ٹھیک لیکن اچھا ہوتا ہے اگر آپ انبیاء کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں بلاتے ہیں اس کو محمد ہی ہیں یہ تو پتھان بتائیں آپ بتائیں چائے خان ہے نہیں ایک بھائی کا نام تھا وہ پیغام صرف نام ہی ان کا پیغام ہے نہیں اس طرح کوئی مسئلہ ہے ویسے جب تک بالکل کلیر لی غلط نہ نو رہنہی خیال ہے یہ مجھے پتہ نہیں ناموں والے مطلب وہ آپ پھر خود ہی دیکھیں بس جنرل رول ہے اس طرح تو یہ پھر جتنے ایک ایک نام کا بتانے لگ جائیں گے تو نام میں اتنی اردو آتی ہے نا عربی اتنی نا فارسی تو موٹی سی بات ہے وہ اور مطلب یہ یوٹیوب سے اور ڈکشنری ادھر سے گوگل سے نہیں دیکھا کریں وہ پہلے آپ کو اول تو یہ عجیب عجیب نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آج کل وہ مختلف ٹرنٹ چلا ہوئے کہ نام ایسے موڈرن ہونا چاہیے یہ وہ صحیح نہیں ہے آپ نام انبیاء کے نام پہ رکھیں صحابہ کے نام پہ رکھیں اور صحابیات کے نام پہ رکھیں اس طرح کے نام اگر آپ رکھیں جو پہلے رکھے جاتے رہے ہیں تو وہ بہتر ہیں تو پھر بھی اگر آپ نے کوئی رکھنا یہ نام تو اس کو آپ گوگل سے اور یوٹیوب سے مطلب دیکھیں اگر جس لینگویج کا ورڈ ہے اس لینگویج کی ڈکشنری میں مطلب دیکھیں اوثینٹک ڈکشنری میں میں تو نہیں اشتیار لگاتا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس چیز کا جواب دیا تھا کہ یہ اشتیار وہ چلاتی چلاتے ہیں پلیٹ فارم والے ہاں وہ ہم ان کو وہ کر سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں بھئی یہ جتنے بینکس والے ایڈ ہیں نا ان کو فیلٹر کریں فیلٹر کر سکتے ہیں ای تنک آپشن ہے ہمیں تھوڑا سا سٹیڈی کرنا پڑے گا بینکس وغیرہ کے جو ایڈ ہیں سودھ کے وہ سارے ختم میں نے چاہیے بینک میں پھر ریپیٹ کر دوں ایڈ کا کہ یہ یوٹیوب پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ نے منٹائز نہیں کیا تو وہ ایڈ نہیں چلتے تھے لیکن اب وہ چلتے ہی چلتے ہیں کبھی ویڈیو آپ نے دیکھیں گے جس پہ آئیڈ نہ ہو اور کوئی جی جی مائک